اسلام علیکم ویورڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گاجر کا حلوہ جو بہت ہی مزیکہ بننے والا ہے جس کے لئے مجھے چاہیے جس کے لئے مجھے چاہیے میں نے تین سے چار کلو گاجروں کو کدوکش کر کے رکھ لیا جس کے لئے مجھے چاہیے آدھا کلو کے قریب یہ چینی ہے آدھا کلو کے قریب یہ آئل ہے چار سے پانچ میں نے سبز لائچی لی ہے اور یہ کچھ پیستہ لی ہے اور یہ بادام اور یہ کھویا یہ میں نے پریشر ککر لیا ہے پریشر ککر میں ہم یہ گاجر ڈالیں گے گاجر ڈال کے اس میں تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گی پانی ڈال کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو میں ویٹ لگاؤں گی پھر اس کو ہم بونیں گے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی بس اتنا کافی ہے ایک ڈیڑھ کپ کے ساپ سے میں نے پانی لی ہے کیونکہ اور ریڈی گاجر ڈالوں میں پانی ہوتا ہے تو اب میں سکرتی ہوں بن پریشر ککیا میں نے بن آج کرتے ہوں یہ میں نے ویٹ لگا دی ہے دس سے پندرہ منٹ اس کو پھیٹ لگائیں گے دیکھیں گاجر ہماری اچھے سے گال گی ہے اب ہم اس کو اکھولے بڑتن میں ڈالیں گے اور اس کی بنایی کرتے ہیں یہ گاجروں میں تھوڑا سا پانی تھا اس کو میں نے کشت کی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی اور چینی تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بنیں گے اس کو پھرچی سے مکس یہ چار سے پانچ منٹ ہو گیا مجھے سے بھونتے ہوگے اب اس کو مزید آر بھونتے کے لیے ڈالیں گے اس میں میں نے الائچی کے جو نکال کے لیے بیج ڈال دوں گی اور اس کو بھونتے رہیں گے چمچ چلاتے رہنے تاکہ یہ لیے چینے لگ جائے یہ دیکھیں جب پانچ سے دس منٹ ہوئے اب ہی ہم نے جبنا یور کرتے ہوئے یہ آپ کو بیچ بیچ سے اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلتا رہے کہ گاجر کے انوے کو کتنا پکان ہے کیونکہ اگر ہم اس کو زیادہ نہ بھونیں گے تو اس میں تچاپن رہ جائے گا اور گاجر کی سمیل لائے گی اسی لیے میں نے آپ کو بیچ بیچ سے دکھا رہی ہوں کہ دیکھا رہی ہوں آپ کو پتا چلتا رہے تو پلیز میں یہ ویڈیو کو اینڈ ڈک دیکھا گئی اور گیو کو ابھی تب تک بھونیں گے جب تک اس کا اوئل خلوے سے الائدہ نہ ہو جائے یہ دیکھیں جی پان سے دس منٹ مجھے ہو گیا پھونٹے ہوئے اب گی نظر آنا شروع ہو گیا تو کم سکم اب اس کو دس سے پندرہ منٹ اور لگیں گے اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ میرے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو میں نے سوچا اس کا میں آپ کو ریزن بھی شیئر کر دوں آج منڈے تھا تو اس لیے ہماری گھر میں ہر منڈے کو سٹویٹ بنتا ہے نبی پاک کا ہم ملاد کر باتتی ہے تو میں نے کہا چلو آج کچھ ڈیفرینٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر تو گاجر کا لواب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو ختم شریف دلانا تو ظاہر سی بات ہے ہر کو ہی چاہتا ہے یہ دیکھیں جی ہر کی آنچ پہ میں نے پھر سے بھون نہ شروع کر دی ہے تو کوشش کیا کریں کہ کھانا تو ہر پہ بنا پہنے کھانا تو ہر پہ بنا پہنے کیوں یہ ہے کہ ریزن کی برکت کے لئے تو آپ اس میں ضرور ختم شریف ضرور پڑھایا کریں اور دوسروں کو بھی بولا کریں تو ہمارے گھر کا یہ اصول ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی بنیں کچھ بھی بنیں روزانہ ہم نے ختم شریف کے بغیر کھانا کسی کو بھی سرب نہیں کرنا تو کوشش کیا کریں اور پہپ کیا مقابی سے آگزی کا مشتی دلایا کریں اب ہم اس میں یہ بادام یہ بادام اور جب سٹیک کو میں نے باریک کاٹ کر رکھ لیا تھا اب میں تھوڑے سے چھوڑے سے بھون اٹ کروں گی اسمیں بادام اور پہپ چھوڑا دارنے کے بعد یہ میں تھوڑہ سا کھویاں ڈالوں اسمیں اور اب اس کو مزید پانچ سے دس منٹ اور بنے گی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کا کلر کتنا پیار آیا تو پلیز میری ریسی پی کو ضرور پرائے کیجئے گا ہلگا ہمارا تیار ہو چکے اگر آپ کو یہ میری ریسی پی اچھی نہیں کی ہو تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ شکریہ موسیقی 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 موسیقی